سندھوں کے ٹروڑن سندھ جی جی کی گال تین دیا یہاں ٹروڑن ہواری سوچ آئے جی لہور پنجاب آئے کوئٹا بلوچستان آئے پشاور خیبر پختونخواہ یہی کراچی سندھ آئے آئینی اہدو آئے گورنر صاحب کے آئین انہاں کے آئینی کردار ادا کرنکھا پہ انہاں پہنچے حلفخان بھی پوئیتے ہٹی ہو آئے آئین آنے چاہے تو توڑ مروڑ کر میرے اسٹیٹمنٹ کو پیش کیا گیا ہے جے کے بھی سندھ جو دوریوں اوجن پیپلز پارٹی کانوٹی کریں نون لیگوں پی ایس پی تائیں سب انہاں تے سرہ پا اہت جا جائیں اہوے سانیاوند یہ چین تھا تھا انہاں کے مافی وطن کھپے اہین استیفادین کھپے انہاں جو اہدو ایڑھو آئے جو صوبے اہین وفاک جے وچہ میں کردار ادا کرے اہین ہمیشہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی ہمیشہ چو آئے تھا گورنر ہاؤس سازش جو گڑ رہے ہو آئے صوبہ وفاک جے کرے ناکام تھا انہاں بلاول صاحب چاہت ہو اہین انہاں ساں گڑ عمران خان صاحب چاہت ہو تھا دیوالوں نکری ہوا ہے وفاک جو ایٹین تھ امینڈمنٹ کھاں پو اسٹاک ایکسینج اندر تاریخ میں سب کھاں ودھی کا انہاں ترن سالن میں جے کی سب کھاں ودھی کا خساروا ہک کھرب کھاں ودھی کا ملک جے متھوں جے کو بیرونی کردوا نائنٹی فور عرب ڈالر تے ونی کرے پوگو آئے مواشی خطرے جی طرف انہیں تے گالے پنجسٹی میں داوری محترم جنا ڈالٹر سراب خان سر کی پی پی ایم پی ہیں تانک ویلکم چے ہوتا پنے پروگرام میں سر انہاں ساں گر اشفاک منگی سا پی ایس پی جا سینئر اگوان منسٹر رہے چکا ہیں ایم پی رہے چکا ہیں سر تانک ویلکم چے ہوتا پنے پروگرام میں ڈالٹر سب بار بار ہی ہو جے کو سندھ کے ٹوڑن جی گال تھی کئی ونے واقعی نمے کا سنجید کی نظر اچھے تھی یا عمران خان صاحب توجہ ہٹائیں جے کرے یہ چاہتی اصل میں گال یہ آئیت تاہاں پانے لیسو تاہ ایم کی ایم ہو جے یا جدہ انہوں کے کا کو مانے بلیک میل کرنے ہو ان دو آخاص کرے سندھ گورنمنٹ کے پیڑے قسم جی گال کندی آئے وہ پوری انہیں تھے پوری اوئے ساگیا جے کے لیڈر پی رہے انہیں کے باقاعدے چو انہیں دلیل دیندہ انہیں جے حکمیں پوری اوئے ساں پانے بودھا سے فاروق ستار جو تاہاں پانے بودھو فاروق ستار جو تاہاں بودھا چلیا تو انہیں چے جدہیں کو پرابلم تھین دو آ تو پو مانے آئے پریشر بلڈ اپ کرنے ہو دو آیا ووٹ بینک کے ودائن ہو دو آ پو آسان جے کو آپ پانجا جے کے آئین اردو گر آئین وارا سندھی انہیں کے آسان جے جذبات کے کھیڑی کرے آسان یا گال کا نہ ہو باقی جے کو ہے جے کو گورنر دنو آ بالکل تو آئین جے گال کئی تو آئین ایکری پوزیشن آ انہیں میں انہیں کے ایڈے کس میں جے بیان نہ دینو کھپے آئین ماں کے افسوس ہی ہوا تو ماں کے پانے کے سمجھ میں نہ تو چھے تاہ کیطرہ ہی ریزولیشنز پاس تھی چکایا ان اسیمبلی میں سب جے کہنے نہیں کے رد کرے چکایا پر بار بار خام خواہ جے کو آپ مانون جے جذبات ساں کھیڑی ہو گیا تو بار بار مطلب سندھ کے ترانی جی گال آئین کئی ہو گیا تھی سندھ دو تھا پانے خبرہ تب انہیں سو آ آ انہیں سو آ ٹریٹالین میں ایکری قرارداد پاس کئی پاکستان جی انہیں سو چال پاکستان آگئی جے کو آپ پاکستان آ جنی بانی ملک آئی ہے بانی ملک آئی ہے سبو آیا سبو آیا سبو آ سبو آ تو انہیں پاکستان ساں جے کو آپ جو علاقہ ہو پر پڑا آگئی ہے میں نے ایک دو آزاد دیکھو صوبہ مملکت ہی تھا پانا خبرہ انہی جے کو سندھ جے کو چیف منسٹر آنے کے پریمیر آف سندھ 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 یا بار بار جے کو ایڈو حملو کرنے یوں ماں سمجھانت ہوتے یوں وری زیادتی یا نتیڑوں کا پہ خاص کرے جے کو وری انہی کانٹیکسٹ میں کئے ونیا جو کو توجہ ہٹانے جلائے ایڈے کس میں جی گال کئی ونیا اسا ہکے دفعے نپر ہزار لکھ دفعے جو چیئے چکا انہی دنیا جو ماں سمجھان تو واحد یوں کتو آ جنکہ ایتو انجی جے کی رہندر مانو آن انہ کے پچھو مار جو در جو دنو آنے سایی مانگی صاحب چھو یوں بار بار چھو تو انہی تاہا منسٹر بھی رہے ہو بار بار یہ گال چھو تھی چھانے تا گورنر گال کئی آ انہی تاہینی ہو دونوں تا حلف کھن دو آئے یہ تا حلف جی بھی خلاف ورزی آئے سوہ امتیہ صاحب سبقہ پر ہی ماں یہ گال کندو استا جدہیں جدہیں بھی سندھتے وار تھے ہوا آئے تو انہی وقت سندھ جی آوام سندھ جی آوام سندھ جی آوام سندھ جی آوام ہیتے رہتے ہو انہی مخالفت کئی آئے بشم کڑیں کڑیں جی کہ ایم کیوں ماہ پارٹی آئے وہاں کنہیں کنہیں شوکھے جو قضی اتھارین دیا ہے صوبہ جی گال کندی آئے پر انکھے ندیوہ ہمیشہ سندھی کوم ہے سندھ جی عوام ماتاں کے واضح یہ گال بودھائیں ترہیویں مارچ تے حیدر آباد میں جو کو جلسو تھے ہو سان جو جو میں تاسیس جو مستویٰ کمال صاحب واضح کلیر جو قضی اگال کئی سندھ دھرتی آئے سندھ ہکڑوی صوبہ ہکڑوی رہاں دو جو قواہ سو مستویٰ کمال صاحب واضح انہ جلسے میں آئے یہ چیز سندھی کوم ہوا ہے جڑے اصان اردو گالہیندر جڑے ہجرت کرے آئے تھا سندھی کوم اصان کے ویلکم کئے ہو پانچہ گھر نا ہے مہمان نوازی کئی یہ اصان پانچہ اولادن کے بھی یہ گال بودھائیں دا سی ایم کیوم یہ گال جڑے جڑے ہیں بھی کوئی ڈو ایشیو تھیں دو آتا ایم کیوں میں گال کے ہتھیوٹ رائیں دیا ہے پر ماں انہ گال کے نتیاں تو سکتی تھا یہ الفاظ چوندس گوونر ہو جے سندھ جو گوونر ہو جے یا یا جو کوئی انہ کام بیانیاں کے وڑی پوستے ویٹ ہو جے جے کریں ہوں سندھ جی مخالفہ کندو سندھ جی براہیندر جی گال کندو سندھی کوم سندھ میں رہن در مانو انہ جی سکت الفاظاں مدمت کندا سندھ دھرتی حسان جی ماں آئے انہ خائلہ سوفیہ اکرام حیثیت حسان جی سندھ دھرتی دے رہن تھا اتیار محبت پر انہ میں ماں خاص ہوتے ہیں تاثب نظر نہ تھو اچھے بلکل تاثب تھی دو جے گوونر ہی اگار گوونر ہی اگار کئی آئے گوونر آئینی او دو رکے تو جو نمائے دو آئے گوونر کے ماں ہیں نا وقت تمہا جی پروگرام وحی کرے چندو گوونر کے سندھ جی عوام کھا مادرت کرنے کھا پے ماں فی وٹن کھا پے اڑک سمجھا بیان گوونر کے نا جان کھا پے سائمہ ندیم صاحب آپ پی ٹی آئی کی اے میں نے میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں آپ کو میڈم آواز آ رہی ہے لائن ڈراؤ پوی ہاں سر تو ماں فی وٹن کھا پے سو گالی ہے سو وہ سندھ جو پاسو یہ کو بمبی بیکری جو کیک نہ ہے جی کو مانو گھر خان روسے تو وہ سندھ جی گال سندھ ورائن جی گال کرے تو ماں اردو گالہی در ان کے پیچھو جی ہیں نا این آسان ورکر اجلاس میں یہ گال کئی سے انیسکا ایم خانی صاحب باقی دا پریس کانفرنس کئی ساں صدر آئے انہ چاہے ہو تا اردو گالہی در سب ایمکیم ایمکیم جا نمائے دانا ہے ایمکیم جا کہا ہے تا اردو گالہی در سائمان عدیم صاحب آپ پی ٹی آئی کی ایم این میں ویلکم کرتا ہوں میڈم آپ کو اپنے شو میں جی اسلام علیکم ویلکم سلام اور یہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سرکی صاحب ایم پی اے پاکستان پی پلس پارٹی آپ کو سلام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اشفاق منگی صاحب پی ایس بی کے رہنمائے وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ میڈم اچانک سیچویشن بہتر تھی صحیح تھی تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے سیاسی معاشی حالات بہتر نہیں ہیں گورنن نے سندھ کے توڑنے کی بات کی اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میرا یہ موقع نہیں تھا کیا پارٹی ان کے ساتھ ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے کوئی استثمت کی بات کی ہے کہ پارٹی توڑنے اور نہ پارٹی استثمت کی باتیں کر رہی ہے پہلے بھی جب پریزیڈنٹ بھی آئے تھے اور انہوں نے اس چیز کے اوپر خاص طور سے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہمارا نہ اٹھارنی ترمیم سے ہٹنے کا کوئی جو ہے پروگرام ہے اور نہ ہی کوئی ہم جو ہیں اس وقت سندھ کو توڑنے کی کوئی بات کر رہے ہیں یہ تو بات جو ہے بہت ہی جو ہے یہ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے قائم مقام صدر جو ہیں حلیم شیخ صاحب انہوں نے ایک بات کہیے کہ میں اس کو اون نہیں کرتا پارٹی اس کو اون نہیں کرتی یہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے میں نے احتجاج کیا ہے ایک عیادت کے سامنے وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں یہ تو مختلف لوگوں کی اپنی اپنی آرائیں ہوتی ہیں اور مختلف اوکیشن کے لحاظ سے بھی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کہہ جاتا ہے اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ آپ اپنے دوسرے لیڈران کی بھی دیکھ لیں بہت ساری باتیں آج جیسے بلاول نے جو ہیں وہ جو اپنا آج بیانیاں دیا ہے کھڑے ہو کے اس کے اندر اس کے اندر سب سے پہلے تو میں اس کی اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہوں گی آج یہ آج آپ کے توسط سے ریکوارڈ کرانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی تمام پارٹی کو ناچنے والی پارٹی کہا اور یہ اس قسم کے القاب جو ہیں جب آپ کو ایک قائمہ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے ایفکس کی اس کے باوجود ان کے حدب بھی کیے جاتے ہیں اور پھر بھی وہ اس کو سمسی باتیں ہی کرتے ہیں تو یہ ان پر توٹ نہیں کرتا کیا آپ نے یہ زمان استعمال نہیں کی آپ کے لوگوں نے استعمال نہیں کی صاحبہ نہیں کہا عمران خان نے بلاول صاحب کو نہیں تو وہ تو سلپ آف ترم تھا یہ تو اتنا بڑا انہوں نے جملہ بولا ہے پورا کا پورا اور آپ اگر اسین چیزوں پر اگر بات کریں تو اپنی ریالیوز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا آپ کے ناچنا جانا جو ہے نظر نہیں آتا ایون میں تو بلکہ حیران ہوتی ہوں کہ جب بڑسی بھی ہوتی ہے بی بی صاحبہ کی تو اس میں بھی ناچنا جانا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور ابھی جو ریالیوز آپ کی نکلی ہیں سندھ کے آخر تک گئی ہیں وہاں پہ خواتین تھیں جو آپ کی ٹرینوں کے سامنے جو تھی وہ ناچرین تھی گاری تھی ان چیزوں کو کیوں نہیں آپ بند کرتے دوسروں کے اوپر کیوں انظام لگاتے ہیں دوسری بات سب سے پہلے امران خان صاحب نے کہا ایک سال تک مہنگائی ہوگی دی دوسری بات آپ کے وزیر ایوب عمر صاحب نے انہوں نے بھی کہا ہے ایوب صاحب نے بھی کہا ہے اور انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول بھی بڑھے گا اور بجلی بھی بڑھے گی یہ چیزیں بھی بڑھیں گی دیکھیں میرے خالبیں آپ کو کچھ چیزیں پچھلی دیکھنی چاہیے کہ جب آئل جو تھا ستائیس جو تھا ڈالر پر بیرل تھا دوہزار چودہ پندرہ میں اس وقت جی ایسٹی جو تھا وہ سفٹی سیک پرسنٹ پرسنٹیج لگائی گئی تھی پی ایم ایل این کی طرف سے آج اگر وہ سیونٹی سیک پر بیرل ہو گئے یہ دنیا میں ہوا ہے اس کے اوپر ہم پھر بھی صرف سترہ پرسنٹ جو ہے اس وقت جو ہے جنرل ٹیکس لگا رہے ہیں تو ہم لوگ کی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اس وقت پرزے ہی اتنے چڑے ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی ہم اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایک وعدہ امران خان نے پورا کیا ایک وعدہ امران خان نے پورا کیا جو اپنی الیکشن میں کیے تھے وعدے بریک کے بعد آؤں گا ٹیلی فون لائن پہ رہیں بریک جو ٹائم جب بریک خان ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین ہاں آپ جواب دیں میڈم کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہے دیکھیں وعدے جو ہیں وہ پورے جب کیے جاتے ہیں جب آپ جو ہیں آپ نے اپنے پچھلے خساروں کا صرف پورا دیکھ لی جائے نا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ میں جو ٹوٹل ڈیٹ تھا وہ پندرہ ہزار سے تیس ہزار بلین پہ چلا گیا تھا پھر آپ کا گردشی ڈیٹ جو تھا پاور سیکٹر میں ہی لگا لیں تو آٹھ سو چھے بلین پانچ سال میں آپ کا چلا گیا تھا اب اس میں سے بھی چار سو پچاس بلین آپ نے ایک سال میں بڑھایا دوہزار سترہ اٹھارہ میں تو یعنی کہ آپ اپنا ہی یہ جسٹریفکیشن ہے تو آپ نے ہمیں جسٹریفکیشن ہے گورمنٹ میں ہو گئے ایک سو نوے بلین آپ نے دوہزار تیرہ اٹھارہ میں کر دیا تھا اب پچھلا اگر آپ دیکھیں کہ جنرل الیکشن کی در کی وجہ سے انہوں نے اپنا تیریف تک نہیں بڑھایا یعنی کہ جو ان کو بڑھانا چاہیے تھا دوہزار بارہ سے اٹھارہ میں پیوٹ تیریف جو تھا انہوں نے انکلوڈ ہی نہیں کیے نیٹ آئیڈل پیمنٹ اور سی پیک کے پروجیکٹ ٹھیک ہے میں جواب لے لوں جواب لے لوں امر عیوب صاحب بھی چوہ ہے یہو تہے بھی تھی ہویا بجلی جا اگوادہ بھی سیا اسٹاک ایکسنج بھی تہاں جے سامو آئے کا بہتری کونہ چاہتی امران خان پانا چوہاں مہنگائی تین دی صورتی حال ہو چاہتا صرف پیپلز پارٹی اور نون لگ جگہ تباہی کیا ملک جندہ انہیں جے کریا سل میں تہاں پانا سوچ ایک ماں آنے تاہاں نکھوں میڈم ساں باقوں پچھو پیا ماں یوں سوچا ہاں پہ ہوتا ہے جے کی حکومت میں مانو ہوندہ ہیں اوے انہیں کی جسٹیفائی کاندہ ہیں چھا جے کرے جے کواساں تیل ودایا ہوا چھاکایا ہوا اگے جے کہ انہیں یہ دی کاور کاندہ بدتمیزی بدخلا کی کاندہ چوندہ جے کرے ہیں ہکڑو روپیو پیٹرول جو ودی بنے یہ سمجھو تاہاں جو کرپٹا آن دی رکاٹ گالی ہوں عمران خان صاحب پانا چاہیوں نیجے کرے ہوئے یہ گالی ہوں بھی گالی آئے تھا خطرناک صورتی اللہ ماں کے سمجھے منا توہ چاہے پانا دیس ہو تاہاں جے بھی بلاول صاحب بھی نشاندگی کئی آنے پاسے اگے تھا جے کو ایک رو وزیر خزانہ آئی ایم ایف جو آئی ایم ایف جو حاضر سروس چین تھا مانے آگے ایساں کیس داخل کایا ایک رو ایساں لگائے خبرات ایف بی آر جو انہی کے ہٹائے ہوئے بارہ سینئر جے کے مانو تھے باویین باویین گریڈ جاوے ٹھائن او ایچھا ٹیلینٹیڈ نائن صورتی اللہ ملکو علیہ نت ہو عمران خان کا اصل میں گا لیا تو بلکل یہ صورتی اللہ صحیح چھو تھا نتوالے جہاں جو نتی جو ہوا تھا بار بار تبدیلیوں کرنیوں پائے نہیں تھے انہوں میں میڈیسن میں میڈیسن میں وزیر بھی ہٹائے ہیں دلیل آہے ناکامی جو دلیل آہ تو انہیں صاحب صاحب گالیات حروم برون جے کریں یہ صفحہ گالیات یہ نہ ہیں حروم برون چلو ٹھیک آپ مطلب مانو جے کہیں پارٹیوں کریں مانو ووٹ بھی نہیں دی انہیں پارٹن کے کھٹے بھی نہیں دائیں پر مقصد چاہنے جو یہاں انہیں میں یہ تھوڑی آتا جہاں انہیں ملک میں جہاں کو مانو کہ حلائے نہ تھو اچھے بلاول صاحب صحیح چاہی واجہ کرے نہ تھو حلائے سے اسٹیپ بیک ڈاؤن کرے چھڑے کو ضروری تھوڑی آتا ہے آسانی ملک میں یہ کہیں چھڑی ہو آئے سے صحیح کافی مانو جیتے گیلے نہ کٹی ہو آئے کچھ مانو نیڑا نو پانجے آسانی ملک میں اندر امران خان کو ہکڑو بائی دو کہیں ہکڑو فیلڈ میں عوام کے کو ریلیو کہا تھے نظر اچھے تو جسو مسلمی نون جہاں پیپرس پارٹی جدہیں بے وفاق میں حکومت کئی انہ میں ظاہری آپوزیشن پانجے رول پلے کندہ ہویا جو کلافات تھیں دا روڈن تے مانو اتجاج بھی کندہ ہویا تہی ہی حکومت ہوں جو کاؤ تو فیل وائیوں انہوں نے پی ٹی آئے جی حکومت آئی تو عوام میں ہکڑی ہوپ ہوئی جن مانون ووڈ انہوں نے تبا امران خان جو کاؤس تبدیلی آنی دوائیں بہتر جو کاؤس صورتیال تین دی بارال نوان مہینن تہیں تا یا تبدیلی نظر کون کی جی ہاں ہکڑی تبدیلی ضرور نظر آئیا تو عوام جو ڈیوالوں نے قریبیو آئے ہنہ وقت عوام پریشانہ ہے تمام رسو ہنہ وقت جے کریں وفاق میں اوڈان جی سوٹیوشن ایوانان میں ہنہ وقت مشین مارکیٹ لگا لگا آپوزیشن جی کو رول پلے کرے پی یا گورنمنٹ پانہ میں جو منہ سنجید کی نظر سنجید کی نظر نظر نتی جی عوام رسول نتے صرف ویرودگاری جی جی کے آلنکان دوسما مہنگا اتری تمام گھنی تھی جو مانو ہنہ وقت جو کچھن ہلائن یہاں جو کچھن زندگی گزار اڈی صورت خراب آئے جو کادو ماہی ارپورے سنج جو دورو کرے ہیں وہاں اس کا امکانی صاحب مستویٰ کمال صاحب سنجی سند میں منیوب پیا پر عوام لڈو پریشانہ ہے وفاق میں پی ٹی آئی جی حکومت آئے سند میں پاکستان پیپرس پاڈی جی حکومت آئے سٹی گورنمنٹ ایمکیو مانوٹ آئے سمجھے میرے تھی گالتے یہ ملک کی ایمپیو والے لڈی صورت خراب ہے عوام لڈو پریشانہ ہے اساں تا سوچونا دے مجبور چھو جو اساں ایوانہ میں اوہی بھی پچھتا ہے جو کردار ہے اوہی وانہ خان باہر بھی کردار ہے اوہی وانہ خان انشاءاللہ اساں کندہ اساں کندہ اساں اوہی بھی پچھتا ہے جو گالی ہے بجلی جو بل ہونا جے کنٹرول میں نہ ہے تیل جے کریں تیل مہاگو تھے تیل مہاگو تھے تیل مہاگو تھے حکومت پانا جو بیان دی دے فائنانس منسٹر چوے تو بابا جو اساں جے اساں جے باہر آئے اسی جو کاسو تیل جاگا جو انتا گھٹا ہے تا وہاں تہنہ سوچونا دے مجبور ہے لڈو پریشان جے کی بجیٹ ہوں دی آئی ایم ایف جی بجیٹ ہوں دی جے کے ڈیسیشن تھیں آئی ایم ایف جا تھیں جے کے ہیئر ڈیسیشن تھیں تھا انہ میں تمام گھنوں تضاد آئے انہوں تمام اداراں جا مانوں جو کہا مخالفت کرن پر آئے ٹھیکا میڈم آپ کی طرف آوں گا وزیر خزانہ سے لے کر اسٹیٹ بینک کے گورنر تک سب آئی ایم ایف کے لوگ اور جو اسٹیٹ بینک کا گورنر وہ حاضر سرویس ہے کیا وہ آئی ایم ایف کے مفادات کا خیال رکھے گا پاکستان کے مفادات کا پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آخر اگر اپنے ملک میں واپس آ کے اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ایکسپرٹیز سے ہمیں اپنے ملک میں کوئی اہل بندہ نہیں تھا کوئی اچھی بات ہے کوئی لائک بندہ نہیں تھا اور خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپرٹ لانے کی ضرورت ہے اگر ہم وہی وہ دو سو ایکسپرٹ کہاں گئے جو خان صاحب الیکشن سے پہلے بات کرتے تھے ان کا سب سب بڑا ایکسپرٹ اصد عمر صاحب کیوں نکالے گئے اصد عمر صاحب کا دیکھیں ہمیں تو بیٹنگ آرڈر چینج کرنا تھا پہلے بھی یہ کہا گیا تھا اور ابھی بھی آگے بھی چینج ہوگا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ ہر جگہ کے لئے سوٹبل ہی کہلایا جائے آپ کو اپنے موقع کے لئے اصدر مناسبت جو ہے اپنے آپ کو ان کے خان صاحب کی کہنے کے مطابق ایک بیٹنگ آرڈر اپنی جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں اور یہ وقت کا تقاضی ہے کہ ہم ایکسپرٹیز کو لے کے آئیں ہم انہوں نے ایکسپرٹ کو لائن جو ان سے بات کر سکیں جو ان کی زبان جانتے ہو جو ان کے لیپ پولکز تک جانتے ہو سب سے بڑی میں دو تین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات سب سے پہلے آئیم ایف کا دباؤ ہے کہ ڈالر تقریبا ون سکسٹی فور ون سکسٹی فائیو بھی آئے گا ایک بات ہے دوسری بیت آئیم ایف نے کہا ہے کہ آپ کو تقریبا تین سو چالیس ارب روپے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا یہ پیسے یہاں سے نکال لیں بجلی سے آپ نے شرط تسلیم کی ہے ایف بی آر کا ٹارگٹ آپ کو پانچ ہزار دو سو ارب روپے کرنا ہے کیسے ممکن ہے خان صاحب پارٹی چلاتے تھے دوسرے کی جیب سے ابھی پیسے نکال لیں گے بھی عمام کی جیب سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنی پاور کی کلیکشن جو ہے وہ امپروو کرنی اور ہم نے ابھی تک جو ہیں وہ پاک روپیز سسٹی ون بلین ابھی تک اس کی کلیکشن کر لی ہے اور ہم ہم نے اپنی الیکٹرسٹی کی پھپ جو ہیں اس میں ستائیس ہزار ایف آئی آر سٹارٹے ہیں ارس کی ایم میں چاہ سارے چار ہزار اپنے اون سٹارپ کو پکڑائے یہ چیزیں پہلے بھی ہو جانی چاہیئے اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی اس وقت تراوی سہر افتار کی بھی جو باقی ریمیننگ بی پرسن فیڈرز ہیں ان پہ بھی ہم اپنا لوٹ جو منجمنٹ جو اس کو کنٹرول کریں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دھنٹے سے سے لے کے مطبع اس کے لاؤسز کو کم کیا جائے لوٹ شیڈنگ کم ہو ایٹی پرسن سیڈرز جو ہمارے لوٹ لاؤسز پہ جا رہے ہیں ان کو ہم کم کر کے اور اس طرح ہم لوٹ شیڈنگ کو اپنی فری کریں تو یہ ہمارے طرف سے پوری ٹھیک ہے بڑی مہرمانی آپ نے ٹائم دیا سر حکومت آئیم ایفٹ گروی تے نہ رکھی شریعہ یا ملک اسا یہ تمہ وزیری آدم کا سوال گیا نیپرا اوگرا اسٹیڈ بینک ایف بی آر وزیری خزانہ یہ سوال حکومت ہے ملک ایفٹ دیلیور تھے ایفٹ 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 ویلکم یک ناظرین ٹیلی و لائن دے جلال محمود شاہ صاحب ایسیو پی جا سینئر رہنمائن سر برائن سپیکر رہے چکا سینئر سیاست دانن سر تاہنگے ویلکم چاہوں دا پہنے پروگرام پہنے پیاریوں تو ساہی ایم کیوں میں ہمیشہ سندھ کے ٹروڑن جی گال کندی آنے گورنر گال گال کئیا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل گال کئیا شاہ صاحب چھاچوں دو انتے آسانے کے اتنی راند سمجھوں یہ کہا انہیں راند میں ڈبل پلئیر ہوندا آئیں آئیں اسٹیبلشمنٹ کھیدائیں دیا وہ کری ملوں نے پیپلز پارٹی کھیدن دیا کری ملے ایم کیوں کھیدن دیا ایم کیوں میں پیپلز پارٹی دیا کھیدر وہ انہیں جوزشتہ تقریباً پنجن ستن تھالن گاوٹھی تامادی چاہو ایوٹی دفاتی چکی ہے ایوٹیو دفت ہوا انہیں کریں کہ سیریس نے وٹھ دی ہاں یا البتہ سیریس نے سائے گورنر جو کو پی ٹی آئی ایم کیم جو ساتھ دی رہی ہے سر گورنر تے چھا تہاں جو مطالبو چھا ہے استیفہ دے مافی وٹھے چینج کئیو ونے انہ کے ہٹائیو ونے انہ کے تہاں جو چھا موقف گورنر پینجے آئینی حدن خام بہر کے نکرے یا تینج پینجے آئینی حدن خام بہر کے نکرائے انہیں جو مسئل ہوا ہے انہ کو انہ کے اختیار آئے اے جی اگر ایڈی کاب گال آئے تیکھے مزارے میں کاؤنسل آف کامان انٹریس جو مسئل ہوا اے انہوں نے کہا کوئی یہ تیہ کرنوں گا کاب ایڈی گا گال ایڈی گال ڈیمارکیشن ڈیمارکیشن اگر ہاتھوں تبدیل تھی انہیں جی ڈیمارکیشن میں گھٹو دائی نہیں یہ کجھ سندھ جو بلوزستان میں ہلی وہیمان آئین ورنی انہیں جو نڈخواب ہوئے کجھ سندھ جو جو پجاب میں ہلی وہیمان انہیں جی ڈیمارکیشن تے کنی ملب اگر بھی نہیں اسیمبلن جو دسپیوٹ تے تو انہیں جی ڈیمارکیشن کے نیسرے سان یعنی تجویز کرے سکتے تو انہیں ڈیمارکیشن تے تے نہ کہ کریشن آتے نیو پرامنس کتے کوپ گنجا شکن سر جے کریں پیپلز پارٹی خود مختیاری جی گال کرے تھی ایٹین تامینمنٹ جی گال کرے این ایف سی گال کرے تھی پیپلز پارٹی جی سن جے حکن جی گال کرے تھی شاہ شام ممد شاہ انہیں سپورٹ کرے تو بلاول کے شیر تو کرے تہاں انہیں سپورٹ کرن دا انہیں موقف کے پیپلز پارٹی جی کے بلکور کنڈا سن اگر سپورٹ جی پارٹی کنڈی سمجھوں تھا یہ درام ہوا انہیں درام کے چھوٹ بھئی کرپشن میں بھئی کرپشن میں بھر چلائیں انہیں خود ریایت جی 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 صاحب انہیں جو پی ایم پی ک ک ک کرے وی ٹیا انہیں خود ماضی 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 سر ڈھگ سب چھا جواب دو سائی چاہی تو تا ہمیشہ فائد ہو تو ایم کی مہت سن جی مانو جی جذبات سان کھیلیا آئی جی سن جی ٹروڑن جی گال تین دی پی 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 دی سن جی گال مہربان آسان جو بلکل سائی مار پانج موقع پرانے سندو جی جی گال تین دی تو مان نہ تو سن جو کوئی بھی حلالی پارٹی حلالی پٹر کہیں بھی پارٹی میں ہو جی تو مطلب سندو جی ورانگ جی گال بودی کرے خام ہو سندو جی کو ایکشن کان دی آئی کو ایم کیوم کرے تھی آ ہوا سائی جو پانج خیال ہوں دو سائی تہاں جو ماضی جو ایکش ساتھ ہو چاہے اشباق صاحب سندھ کارڈ کارچی کارڈ ہمیشہ کھیلی ہو آئے سو گال یہ تین دو رند آئے پر یہاں سام بھی اسیمبلی میں ہویا تھے پر مانسو سمجھاتا پیپرس پارڈی کنے کو انہیں سیکنڈ کیو جی گال کے جنہ برانگ جی کا گال تھی پارڈی انہ میں باقی اسیمبلی جی اندر بھی کرے پانج ریزولیشن بھی پاس کرایا ہے اسی سٹینڈ بطوا پور اس میں بات آگے تاری پانج سو سائی جو صدر پان امداد محمد شاہ پیرا دفعو انہی کمو شہید دھرن لگو تو انہی میں امداد محمد شاہ محترم بین ازر بٹو صاحبہ کی منع کائے ہو اجو جی پیپلز پارٹی جی گال گئے جی کرپشن میں اندر آئے جی پیپلز پارٹی پیس سن جی اندر آسکول کھائی آو ہاسپیٹل کھائی آو روٹ رستہ کھائی آجو جی پیپلز پارٹی گال سندھ میں جی جواب جی جواب بیوٹو سب کچھ کہو یہ الزام بلاول بٹو صاحب آتی نائے محترم بین ازر بٹو صاحب آجو جی گورنمنٹ انہوں پیپلز پارٹی میں میں فرق آئے آجو زرداری بیگ آئے محترم بین ازر بٹو صاحب آکے بھی یہ الزام مہنی کرے انہی حکومت ختم کئی کرپشن جو مہنی دا پرگال یا تو کرپشن ثابت نہ تھی الزام بیگ آلہ ثابت کرن بیگ آلہ آلہ پیرہوں دفع گال کرتی امداد تھی تپو شہید رانی تھی پر پیرہوں دفع سبق پیرہوں امداد محمد شاہ چاہ مہنی گال گال گا آسان آنے بھی آگا گال کئی ہوں دا امداد محمد شاہ ہو جے آسان ہو جو 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 سندھ میں جو بیسا رہو تھا ایون جو اردو گلائن در جو پو آیا مائگریٹ کرے اوہ بھی اسا ہاتھ ٹھے کن کن مانجی دادے کے بھی کھوڑی رہا منو ڈینا آیا تا ان کے لک آف 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 آن اسمبلی جو میمبر آسان جو انن سا کہن سا کو بھی ذاتی جہدوں کو نے مان آسان جو دادو آن سا جیم اردو گلائیں کئی مانو جی ہیدر منزل سا ایڈی گال کو نے پرگا لیا تا جدیں کو بھی سند جی حلالی پوٹر صاحب شاہ صاحب چھا چون دو حلالی پوٹر کیر بھی نا سوچ نا چون دو سا سور آف صاحب چھے دو آواز چھے دو سر سر تا سر پیپلز پارٹی کے سنجید کیا ہے واقعی تیڑا ایشوز نتھن اور سند جی کار کردی کی جلال محمود شاہ یارہ سال اینور اقتدار پیپلز پارٹی کے سوٹ تو کرے ایم کیوں میں جو نارو ہنے پیپلز پارٹی نے جو نارو ہنے سنجی نائل تک اینچوری کے لکھائے کیا گا سانی 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 پیپلز پارٹی مادی 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 مزار پی تو آنج بوتے صاحب پین جو نارو آئین ہوں پولت آف سین نہ جواب جاؤ یا تبی مشکری تھی آئے پوچھ آئے بابا ہکڑو سند ٹوڑے دو پیپلز پارٹی خود خپن دھنا رہا چوری ونکن سیاس صاحب چاہدو سائیں مجھو پانجوں موقف آئے گال یہ تحی نازک بچی آئے سند مہر سند دھر سند دھر پیار کرن دھا پیار وہ کریں بھی چاہیں دا جو سند جی برانگ جی کو گال کرے چاہے وہ اردو گال دھر ہو جی بیو کو مانو بھی گال کند تو سوال پی دان اللہ حافظ